بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرد سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج میں جو آپ کے لئے نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے لونگ چڑے لونگ چڑے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اس کی چٹنی کے لئے جو میں نے ارجہ لیے ہیں وہ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لونگ چڑے کی چٹنی سب سے پہلے بنائی جائے گی جو کہ بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک بلینڈر کا جگ لے لیا ہے جس میں میں سب سے پہلے یہ ترہار مرچیں ہوتی ہیں جو کہ میں نے چار عدد لیں ہیں اور ان کو چھوٹا کٹ کر کے پانی میں بھرو دیا یہ میں نے چار عدد جو مرچیں لیں ہیں ان کو بارک کٹ کر لیا اور ان کے بیچ جو بہت تھوڑے تھے میں نے نکال دیا ان کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لئے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا بھگونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کلر بہت اچھا سا آ جائے اب یہ مرچیں میں پانی کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دوں گی اور اب میں لوں گی اس میں یہ بارک کلی چھوٹی جو گول مرچیں ہوتی ہیں یہ لوں گی اور ان کو بھی میں نے تین سے چار گھنٹے پانی میں نیم گرم پانی میں ہی بھگو دیا تھا ان دونوں مرچوں کو میں نے الہیدہ الہیدہ اس لئے بھگویا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے اور ان مرچوں کے بیج میں نے نہیں نکالے ہیں تاکہ اس کی تیزی اسی میں رہے اب یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو میں یہ لوں گی یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہر دنیا ہے جس کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں لوں گی اس میں یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہی پودینہ جو میں نے ساف کر کے بارک کٹ لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی دھنیا اور پودینہ اس میں ڈالنے کے بعد میں نے یہ امڈی کا گودہ لیا ہے جسے میں نے بہت زیادہ گارہ نہیں رکھا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیبری سپن ہوں گے لیکن بہت زیادہ گارہ نہیں ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے یہ لہسن کے جوے جو کہ میں نے اتنے لیے ہیں تقریباً آپ انڈازہ لگانے کی یہ ایک ٹیبری سپن ہو جائیں گے پیسنے کے بعد یہ بھی میں اسے میں شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ سونٹ پورڈر جو کہ میں نے ایک ٹی سپن لیا ہے اور اس میں اگر آپ سونٹ پورڈر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ ادرک کو بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ انچ کا ادرک کا لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پورڈر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ سفید نمک ایک ٹی سپن اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ کالا نمک جو کہ میں نے آدھا ٹی سپن سے تھوڑا سا کم لیا ہے یہ بھی میں اسے میں شامل کر دوں گی اور اب سب سے آخر میں میں اس میں ڈالوں گی یہ چینی جو کہ میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپن لی ہے چینی ہمیں اس کو میٹھا کرنے کے لیے نہیں لینا ہے صرف اس کی مرچوں کی جو تیزی ہوتی ہے اس کو کچھ کم کرنے کے لیے ہم اس میں چینی کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ میں اسی میں ڈال دوں گی اب یہ سارے اجزہ جو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں یہ میں پیس کر لے کر آتی ہوں پھر آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ سارے اجزہ کو میں نے پیس لیا ہے اور اب پیسنے کے بعد میں اسے اس باؤل میں نکال لوں گی یہ لون چڑوں کی چٹنی بلکل تیار ہے آپ اس میں نمک وغیرہ چک سکتے ہیں ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے یہ بیسن کے بڑے بنانے کے لیے میں نے یہ دو کپ بیسن لے لیا ہے بیسن میں میں سب سے پہلے شامل کروں گی یہ ایک ٹیسپون نمک ہے آدھر ٹیسپون سفیز زیرہ ہے اس کے بعد میں یہ کٹی وی لال میرچ اور یہ پیسی وی لال میرچ آدھر ٹیسپون جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور سب سے آخری میں میں یہ سوڑا ہے جو کھانے والا ہے میں نے ایک چھوٹائی چمچ سوڑے کا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اب ان سالی چیزوں کو میں پانی سے مکس کر دوں گی اور ان کا بیٹر تیار کر دوں گی یہ دیکھیں نازیل یہ ہمارا بیٹر بکر تیار ہے اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کے پڑے بنانے شروع کروں گی پڑے بناتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑتی ہوں جو میں نے چٹنی بنا کر تیار کی ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو املی کی جگہ سوکی کھٹائی یعنی کہ آمچو کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر امریکہ استعمال کیا ہے جو آپ کو پسند ہو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹر بکر تیار ہے اب میں دس منٹ کے بعد اس کو فرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں نازیل بیسن کے بڑے بنانے کے لیے میں نے پین میں آل کو گرم رکھ دیا ہے اب یہ گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں یہ بیٹر ڈالوں گی اس طرح سے ابھی ہمارا آل بھی گرم نہیں ہوا ہے میں تھوڑی سی آنس کو بڑھا دیتی ہوں بس یہ اسی طرح مجھے ڈالتے جانا ہے چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں مجھے ہمارے دیتی ہوں ہمارے بیسن کے بڑے تیار ہیں اب میں ان کو پریٹ میں نکال دوں گی ابھی میں ان کو پانی میں نہیں ڈالوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں میں سارے اکھٹے ہی ڈالوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ان کو ایک ساتھ پانی میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو میں پہلے ڈالوں گی وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں اور دوسرے جو وہ بہت زیادہ سخت رہیں گے تو اس وجہ سے میں ان کو ایک ساتھ ہی پانی میں ڈالوں گی اور جب میں پانی میں ڈالوں گی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی اب میں یہ اور اس میں ڈال رہی ہوں بس اسی طرح سے میں سارے بنا کر اور آپ سے دوبارہ ملتی ہوئے یہ دیکھیں آج ہمارے بیسن کے بڑے یا پھلکیاں کہلیں ان کو یہ تیار ہیں اب میں اس نیم گرم پانی میں جو کہ میں نے نیم گرم کر لیا اس میں سارے ڈال دوں گی اور تقریباً ان کو دس منٹ تک اسی پانی میں رہنے دوں گی اس کے بعد میں ان کو پانی سے نیچ چوڑ کر نکالوں گی چوڑ کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے لونگ چڑے بلکل تیار ہیں چٹنی کے ساتھ ماشاء اللہ اگر آپ پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو سسپرائب کیجئے گا ساتھ حساب ڈیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر پہنچ سکے پس ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ریسیپی میں میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ